بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پیڈی ایف کے اوپرے پی نمبر ففٹی ٹو وردرس الہدی آشر گیر و سمکے علی وار السانی دوسرہ مقالمہ یہاں سے پڑھیں آپ جی سر انظر وستے وستہ میں اون ہوا دا دیکھے سنے اور دوہرائیں عمر حل حاضی شجرتن کیا یہ شجر نسب ہے شجر ہے شجر نسب شجر نسب ہے شجر نسب ہے عثمان نام جی ہاں حاضی ان اسرات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فیملی کا ہے ٹھیک ہے یعظور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے یعظور صلی اللہ علیہ وسلم عمر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان حضر والد عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے اس کو پڑھیں والدو ہو والدو ہو شریف والدو ہو عبداللہ جی کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں وَحَازِهِ وَالِدَاتُّهُ آمِنَ آمِنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنا ہے ٹھیک اسمان وَحَازَ جَدْ جُدْ دَدْ عَبْدُ الْمُطْلِبِ آسل اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہے یہ ہے جدہو 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 دادا ہے نا بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ٹھیک ٹھیک اسمان وَحَازَ جَدْ جُدْ دَدْ عَبْدُ الْمُطْلِبِ ٹھیک ہے اُمَّةُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ہیں اَمْ مُحُو زُوم کلنے تھوڑ سا تک صحیح نظر آئے اَمْ مُحُو ٹھیک سر ٹھیک سر اَمْ مُحُو یہ آپ کی چچہ آسل اللہ علیہ وسلم کے چچہ ہیں ٹھیک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ آباس ہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ آباس ہیں ابو طالب اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ابو طالب ہیں عثمان وحاضی امت ہو صفیہ تو اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ ہیں عمر وحاضی بنت قاسم ابن ہو ابن ہو قاسم ابن ہو قاسم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہیں عثمان وحاضی بنت قاسم ابن ہو عبداللہ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ ہیں عمر وحاضی ابن ہو ابراہیم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ہیں عثمان وحاذ ہی بن ابن توہو فاطمہ ابنا توہو ابنا توہو اور یہ آسلہ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ عمر وحاذ ہی ابن توہو رکیہ اور یہ آسلہ علیہ السلام کی بیٹی رکیہ عثمان وحاذ ہی ابن توہو زینب اور یہ آسلہ علیہ السلام کی بیٹی زینب ہے ابنا تو ہو ابنا تو ہو ابنا تو ہو تو 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 اسے آپ غلطی کر رہے ہیں پڑھنے میں ابنا تو ہو اچھا ساری ابنا تو ہو سارا میں سنجی شعر جیس ورد کا مطلب کچھ اور ہے عمر وہا زہی ابنا تو ہو امہ کلسوم اور یہ آسل علیہ السلام کی بیٹھی امہ کلسوم ہے آگے چلتے ہیں الوفرادات ورد وقیبلی کی یہ پڑھیں آپ جیسے الوفرادات وقیبلی الارض مرشق پریزنٹیشن انظر ساری پریزنٹیشن الارض انظر مو و و و آئید ٹھیک ہے دیکھے سنے آٹا رہے ہیں ٹھیک شجراتا ع director عدنان ان کے بیٹے ایبنے چھوڑی سرک کیسے پڑھنا ہے ایبن پو ایبن بیٹی بیٹے کو پڑھیں گے ایبن اور بیٹی کو پڑھیں گے ابنا تو ہو آپ یا ایبنہ ایبنہ اس کو پڑھیں گے ابنا یہ سمپل بیٹی ہے ایبنہ امم چاچا امم چاچا امم پپو ام چاچا امم پپو پپو ٹھیک سر آگے ہے سوال پڑھیں اگل سوال سل بائنل یہ پڑھیں سل بائنل کلمات وصورت المناسبة اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جو کلام کرے ان کو آپس میں صحیح تصویر کے ذات جوڑیں لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ٹھیک سر امم کو جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ملان ہے امم کو ٹھیک ہے جو آدم بیٹر اس کے ساتھ جوڑیں امم تہو کو جو فیمیل ہیں ان کے ساتھ جوڑیں امم ٹھیک ہے امم ٹھیک ہے امم کو جو ہے جو لڑکا چھوڑتا تھا اس کے ساتھ جوڑنا ابنا تو ابنا لڑکی ہے سبنا پڑھیں گے تو اس کو جو ہے چھوٹی لڑکی ساتھ جوڑنا ہے اور اس کا شجرہ شجرہ تھا جو یہاں پر شجر بن درخت اس کے ساتھ جوڑنا ہے صورت جو تصویر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے تربی بار ڈاکٹر کو جو ہے جو وائل کرکوڑنس کے ساتھ جوڑنا ہے معلومات اور جستانی ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دس ثانیہ شرف باروہ سبق کے علیوار سارے سیسا مقالمہ ان ضرورت تمہیں واحد دیکھیں اور سنیں اور دورائیں تو یہ مقالمہ پڑھنا شروع کر دیں یہ کہیں تو میں پہلے پڑھ دوئی دوا آپ پڑھ لیں گی یا میں پڑھوں سر میں پڑھتی ہوں جہاں مستیک ہوئے پہ آپ مجھے بتائیں ٹھیک نون کے اوپر دیکھیں دمہ لگی ہوئی ہے آزان الفجری یہ دمہ کہتے ہیں پیش کو یہ جو نون کے اوپر پیش ہے اس کو ہم کہتے ہیں دمہ نون کے اوپر پیش ہے بچے ٹھیک سر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آینل آولادو کہاں سے کیا ہوا سر آینل آولادو آینل آولادو بچے کہاں ہیں آینل آولادو بچے کہاں ہیں سر یہ نام پڑھا ہے میں اس پورے کوئی دور پڑھتا ہوں ٹھیک ہے شروع سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ ہو اکبر کہتے ہیں امی جان کو اللہ ہو اکبر بچے کہاں ہیں الام والدہ کہتی ہیں سادن فی الحمامی یتودعو ساد باتروم میں ہے وضو کر رہا ہے الابو والد بولتے ہیں وعین سعیدن اور سعید کہاں ہے الامو امی بولتی ہیں سعیدن فی الغرفتی یکڑا القرآن سعید کمرے میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے الابو وعین سعیدہ اور سعیدہ کانا پہ ہے الامو سعیدتن فی المسلح تسلی سعیدہ مسلح پر ہے نماز پر رہی ہے الابو والد این المیتفو کوٹ کہا ہے ساد ہا زا ہو والمیتفو یا والدی یہ ہے وہ کوٹ اے میرے والد الابو والد وعین نظارہ اور ان کے کہاں ہے سعید ہا زیہی نظارہ یا والدی یہ ہیں وہ ان کے اے میرے والد الابو والد حیہ بنا الی المسجد آو مسجد چلے ساد و سعیدن ساد اور سعید کہتے ہیں حیہ بنا آو چلتے ہیں اب آپ پڑے سے الاما ہزا ازان فجر ہے یہ ازان فجر ہے fucking الابو اللہ و اکبر الابو اللہ و اکبر پڑھنے کے بعد تھوڑی دن رکا کریں تک کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتا سکوں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد تھوڑی دن رکا کریں سیکرن کے لیے ٹھیک ہے سیر فی الہمامی باتروم میں باتروم میں ہے یتوڑہ یتوڑہ کا مطلب ہے وضوکار ہے ساتھ باتروم میں ہے وضوکار رہا ہے یتوڑہ وضوکار رہا ہے الہمام باتروم الہمام باتروم الہمام باتروم اور سعید کہاں ہے الابو الہمام باتروم اور سعید کہاں ہے الہمام باتروم سعید فل غفر غفر غرفاتر 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 یک رضا القرآن سعید ویڈ قرآن پڑھ رہا ہے الہمام باتروم سعید رکھیں رکھیں سعید فل غرفاتر سعید کمرے میں ہے یک را القرآن قرآن پڑھ رہا ہے سعید فل سعید فل سعید فل ٹھیک سر الہمام باتروم اور سعید کہاں ہیں سعیدہ کہاں ہیں سعیدہ کہاں ہیں الہمام باتروم سعیدہ فل مسلل تسلی اور وہ نماز پڑھ رہی ہے چھیک سعیدہ مسلل میں ہے اور نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ٹھیک الہمام باتروم الہمام باتروم یہ مجھے مشکل ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں الہمام باتروم اس کا زبر نہیں آرہی ہے اس لی شرط اینہ مطافو میطافو میطافو اور سر کا کیا مطلب ہے کوٹ کہاں ہے اور کوٹ کہاں ہے سادھ ہزا ہوا مو فتو آزا ہوا المیطفو آزا ہوا المیطفو جوالدی اور یہ ہے آپ کا کوٹ والد ٹھیک الہ الہواف الہبو 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 وآینن وزراتم اور سر اس کا مطلب ہے اور اینکے کہاں ہے اور اینکے کہاں ہے سائید ہاں جہی ہی یا ہی یا نظراتم یا والدی اور یہ ہے آپ کی اینکے الہبو حینا حیی ونال وزدہ اس کا مطلب کیا ہے آؤ مسجد کی طرف چلے آؤ مسجد کی طرف چلے سادن و سیدن حیاء وینہ جی ہاں چلے آؤ چلے چھیک ہے آؤ چلے تو جہاں پہ دیکھیں ساد اور سید کیلئے انہوں نے استعمال کیا یتودہ اور یکڑا جبکہ سعیدہ جو عورت ہے اس کیلئے استعمال کیا تو سلی تو یہ یا رکھنا کہ مردوں کیلئے ہم فیل کے شروع میں یا لگاتے ہیں اور عورتوں کیلئے فیل کے شروع میں تا لگاتے ہیں ٹھیک ہے سر کہا پہ کونس سے مطلب ہے یہ اوپر سے تیسری لائن میں الامو سادن فی الحمامی یتودہ ساد باطلوں میں وضو کر رہا ہے اس میں دیکھیں مرد کے لئے اس نے یا لگایا ہے یتودہ یا اس لئے لگایا ہے کیونکہ ساد مرد ہے اسی طرح الامو کہتی ہے سادن اور سعید فی الغرفتی یکڑا القرآن سعید کمرے میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں جو یکڑا یا لگایا ہے یہ اس لئے لگایا ہے کیونکہ سعید مرد ہے ٹھیک ہے جی جی پھر آگے الامو کہتی ہے سعیدہ تن فی المسلہ تسلی سعیدہ مسلے پر ہے نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں جو تسلی میں تاں لگایا ہے اس لئے لگایا ہے کیونکہ سعیدہ مونس ہے ٹھیک سر یہاں پہ تاں کو دیکھنے تر مسلی تسلی اور لڑکی کے ہم کیا دیکھ رہے ہیں مونس کا مونس کے لئے تاں لگاتے ہیں اور مزاکل کے لئے یا لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں ٹھیک سر آگے المفردات ہے وکیبرری یہ پڑھیں آپ پریزنٹیشن پریزنٹیشن دیکھے سنے اور دورائیں مسجد یہ مسجد ہے اسلی جہاں نماز ہے نظر راتن یہ اینک ہے مہتافو یہ کوچ ہے میتافو 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 کوچ ہے خطا وزو یہ وزو کہہ رہا ہے یک کراو یک کراو کا اطلاق کیا سر پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے آزان آزان ہو رہی ہے فجر فجر کی اور القرآن یہ قرآن ہے اور ساتھ اور یہ کمرہ ہے یوسل یہ مرد ہے یہ استعمال بے نماز پڑھ رہا ہے اولاد بچے ہی یا بنا ہی یا بنا ہی یا بنا آؤ چلے آؤ چلے ہم بات روم ام ام کیا ام اب ایک ام اب ام ام سبراد ام 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 سبراد اب 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 اگلی سوال پڑھیں تدریب 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 سلوینل کلمات و سوارات تل انا سواد تے مشک تدریب کا مطلب ہے مشک ایکسرسائز ایکسرسائز ٹھیک سلوینل کلمات اور اس کو یہ جو اپنس مقالمیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں لفظ کو مناسب تذکر کے ساتھ جوڑیں مناسب تذکر کے جوڑیں ٹھیک سر القرآن القرآن ہے القرآن جوڑنا ہے یقرا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے یہ تو وزہ موضوع کر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے پھر آتے مسجد مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے اس کے نظار اس کے ساتھ جوڑنا ہے مطف مطف کوٹ کیا کہتے ہیں میتف 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 کوٹ کے ساتھ جوڑنا ہے اور کمرے کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے اب تدریب اللہ اللہ اگلے صفحے پہ یہ ساتھ یہاں پہ نہیں ہو سکتا اس لئے چھوڑ دیں گے تدریب ثانی بھی دوسری مشاق بھی چھوڑ دی اگلے صفحے پہ مفردات ان ادافیہ لکھا ہے یہ پڑھے سر ایک جی سر پین نمبر 57 جی جی ادافیہ العرب اچھا علم شردات اس کی کیا کہتے وکیبرلی کریں ٹھیک ہے ادافیہ ادافی وکیبرلی ادافیہ وکیبرلی کریں عرب ایکسرسائز پیزنٹیشن سر پیزنٹیشن ان حضور بستہ اہو دیکھ سنے آٹو رہائیں سٹا چھ سب آدھا ساتھ سامینیا سمانی آٹھ سمانی آٹھ دس آٹھ دس آٹھ دس آٹھ دس آٹھ 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 ٹھیک ہے آگرہ سوائے پڑھیں اول ایکسرسائز آسل آدھ 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 آسل 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 تصویر میں نو کتابیں ہیں اس کی تصویر ساتھ جوڑ دیں گے وہ میں کیا سب تصویر اس میں نو کتابیں ہیںif نو اس کے بعد یہ آتا ہے ستہ چھ چھ اس کے بعد آتا ہے آٹھ سبا ساتھ سبا ساتھ اس کے بعد ہے آشرا آشرا ٹین کو کہتے ہیں آشرا آشرا اس کو سامنے والک ساتھ جوڑے گے تھا آشرا کے ساتھ آشرا کے سامنے آگے اگلے چلتے ہیں تدریب السانی رتی بالعیداد گنتی کو ترطیب دینی ہے پہلے سکس آئے گا اگلے ڈبے میں کیا لکھیں گے سیون لکھیں گے سکس کے بعد سیون اور سیون کو کہتے ہیں سبا سبا لکھیں گے سر یہ تو نائن بنا ہوئے نائن بنا ہوئے ہاں نیچے ہم نے ترطیب دے کر لکھ لے اوپور بے ترطیب لکھے ہوئے ہم نے ترطیب دینی ہے پھر سر یہ پہلا والا کیا ہے سکس ہے ستہ سکس ہے اس کے بعد سیون ہے اس کو بولیں گے کیا ہو لیں گے سکس ہے سبا ہوتا ٹھیک ہے آج کو کہیں گے تسمیہ تھا سمانیہ سمانیہ اور نو کو بولیں گے تسمیہ تسہ اور دس ہے اس کو بولیں اشرا ٹھیک ہے اگلے تیسری اور چیتری میں مشک کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ حال نہیں ہو سکتی اگلے سب پہ آج ہیں تراکیب اور نہویہ گراموٹی کا سکچرز تدریب اللہ پہلی مشک ہے یہ تبادل سوالا والجوابا ما زمینی کا کمافر مثالیں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے یہ جو تبادلی سوال والجملہ یہ پڑھیں آپ تبادل سوال تبادل سوال مسال سے اپر جو سوال ہے بالکل اپنے ساتھی کے ساتھ اور مسال لیچے دی گئی ہے ما کا مطلب ہے ساتھ اور زمینی کا اپنے ساتھی اب ما زمینی کا اپنے ساتھی کے ساتھ مسال ایک ہے مسال اول پہلی مسال میں پہلے سوڈن پوچھے گا اینل میتفو کوٹ کہاں ہے دوسرا جواب دے گا یہ ہے وہ کوٹ دوسری تصویر میں غرفہ تو پہلے سوڈن پوچھے گا اینل غرفہ کمرہ کہاں ہے دوسرا جواب دے گا یہ ہے وہ کمرہ تو مذکر الفاظ کے لیے ہم نے اور مونس الفاظ کے لیے حاضی ہی ہی یعنی لگانا ہے اگر پوچھیں اگلی تصویر کے ساتھ سے سر حضا جو ہے بلکل یوزر حاضی ہی فیمیل کے لیے نا بلکل ٹھیک سر اینہ ابنہ ویٹا کہاں ہے حاضی حاضی ہوا حاضی ہوا ابن کے ساتھ علی فلام لگائیں گے یہ ہے وہ بیٹا یا بچہ یہ یہ ہے بیٹا بچہ اینہ مسلی جانواز مسلہ کہاں ہے حاضی ہوا مسلی اور یہ ہے جانواز ہوا المسلہ علی فلام لگانا ہے مسلہ کے ساتھ المسلہ علی فلام ٹھیک سر اینہ سورت سورہ اور سر سوریم کہاں ہے اچھنا بولیں پکچر کہاں ہے تصویر کہاں ہے ٹھیک ٹھیک سر حاضی حاضی ہوا سورت اور یہ ہے جو سورہ یہ مونس لفظ ہے سورہ مونس لفظ ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا پائی جاتی ہے تو یہ مونس لفظ ہے ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک ہے سر آئینہ سور سورہ اور تصویر کہاں ہے حاضی حاضی حییہ سورہ اور یہ ہے تصویر اس سورہ حاضی حییہ اس سورہ اس سورہ کے ساتھ کہاں ہے حاضی اللہ شجرہ اور یہ ہے شجر حاضی حیی یا اس شجرہ یہ ہے وہ درخت اس شجرہ اس شجرہ اس شجرہ اس کا ہے یہ مزکر مزکر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ایسا ٹھیک ہے حاضر کرے اور آئینہ مسجدہ مسجد کہاں ہے آئین حاضی 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 مسجدہ اور یہ مسجد ہے ٹھیک ہے آئینہ نظرہ اور اینک کہاں ہے حاضی ہییہ نظرہ ٹھیک اور یہ ہے اینک ٹھیک ہے حمام چھیک ہے اگلے سوئے پہ تطریب ثانی دوسری مشک تبادل سوال اور جواب اور زمین کا کمافر مسئل این اپنے ساتھے سوال جاؤ کا تبادلہ کریں جیسے دو مسئلوں میں کیا گیا ہے پہلی مسئل میں پوچھتا آئینہ سعید سعید کہاں ہے سعید ان فل غر فتی سعید کمرے سعید کمرے میں ہے تقرہ القرآن قرآن پڑھ رہی ہے مردوں کے لئے لگایا یکرہ اور عورتوں کے لئے تقرہ مردوں کے لئے یا لگاتے ہیں عورتوں کے لئے تا لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سر یکرہ تقرہ ٹھیک سر سمجھ آگے آگے سر اب اس کو آئینا اولادہ اولادہ سب بولیں اگلی تصویر میں سالے ہے سالے لکھاو ہے المسجد لکھاو ہے یوسلی لکھاو ہے تو پوچھے سالے کدھر آئینا سالے سالے کہاں ہے سالے المسجد سالے فل مسجد سالے فل مسجد سالے فل مسجد اور وہ مسجد میں ہے کہاں یہ نڑکی ہے یوسلی ساتھ یوسلی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کسر آئینا سالے ہاتھ اور سالے ہاتھ سکیں گے عورت کا نام میں سالے کہاں ہے سالے کہاں ہے سالے کہاں ہے سالے فل مسل سالہ فل مسل تسلی اور وہ مدرسے میں ہے سالے مسل تسلی سالہ مسل پڑھ ہے نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے آئینا 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 شریف شریف کہاں ہے شریف کہاں ہے شریف شریف فل ہمامی شریف فل ہمامی یتود یتود اور وہ وطروں میں وضو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے آئینا شریف تھا اور شریف کہاں ہے شریف سی البیتی تکرہ توازہ اور وہ بات میں وضو کر رہی ہے غلط ضمن ہے شریف فل بیتی تتودہ شریف کمرے میں ہے وضو کر رہی ہے بیتی گھر میں ہے شریف گھر میں ہے وضو کر رہی ہے تک آگے چلتے تیسری مشق ہے اس میں آپ بھی یہ بندہ ہے اس کی تصویق طرح آپ سے پوچھ جائے گا من حاضر یہ کون ہے آپ کہیں گے حاضر والد انان یہ میرے والد انان ہے وہ مہندس وہ انجینئر ہے اسی طرح آپ آگے اگلے بندے کا تعریف سوال پوچھ یہ کون ہے من حضر یہ کون ہے ام سر یہ ام امر مدر سو کیسے بنائیں گے تو لفظ ہے ام ام کا مطلب ہے ابو ام کا مطلب ہے چاچا سوری چاچا تو ام کا مطلب ہے چاچا ام کی ساتھ یا لگائیں گے کیا لگائیں گے یا بن جائے گا ام کیا بن جائے گا ام 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 کا کیا مطلب ہے می چاچی چاچی میرے چاچا ام میرے چاچا میرے چاچا تو ہم کہیں گے حض ام امر یہ میرے چاچا امر ہے وہ پروفیسر ہے ٹھیک ہے اب اگلا سوال آگے بھی دیکھیں ٹھیک اگلی تصویر میں آپ سے پوچھا جائے گا من حاض یہ کون ہے آپ کہیں گی تو یہ لفظ ہے جد جد کا کیا مطلب ہے جد 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 دوست جد کا نہیں مطلب جد اب جد جد کے ساتھ لگائیں گے یا کیا لگائیں گے یا یا تو بن جائے گا جدی جدی کا کیا مطلب میرے میرے دادا ابو ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے حاض جد سالم یہ میرے دادا ابو سالم ہے وہ وہ ڈاکٹر ہے اب آگے اخ ہے آج سے پوچھا جائے گا من حاض یہ کون ہے اخ کا کیا مطلب ہے بھائی اخی کا مطلب میرے بھائی ٹھیک ہے حاض اخی سالے یہ میرا بھائی سالے ہے اب آپ اس وار شروع سال کریں من حض یہ کون ہے ام ام میرا ام 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 امر نہیں سر صحیح ہے حاض ام امر صحیح ہے مطلب حاض ام امر اور یہ میرے چچا ہیں چچا عمر ہے اور یہ استاد چچا عمر ہے اور یہ ہوا مدارد اور یہ استاد ہیں چھیک من حضا یہ کون ہے جدہ حضا سال من اور یہ میرے چچا جدی حضا جدی حضا حضا جدی یہ میرے دادا ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں بس ایک من رکھیں آج چلی اتنا کافی ہے کال انشاءاللہ یہی سے کریں چلی